لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موجزہ جس کو لاما واقدی نے اپنے شیوخ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ سبل الہدا میں بھی آتا ہے اس کی جلد نمبر چار میں صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن ففٹی تھری پر بلکل غزوہ تبوک کے جو خدبہ تھا اس کے اگلے ہی صفحے پہ یہ بھی آتا ہے اور بنی سعد بن حزیم کے ایک آدمی نے بتایا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرماتے چند اور آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ یا بلال اطعمنا کہ اے بلال ہمیں کھانا کھلاو حضرت بلال نے چمڑے کا دسترخان بچھایا پھر وہ کھجوریں جو گھی میں گوندی ہوئی تھی مٹھی بھر بھر کے آگے رکھنا شروع کر دی حضور نے سب کو فرمایا کھاؤ ہم نے اتنی کھجوریں کھائیں کہ پیٹ بھر گئے میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ کہ اتنی مقدار میں کھجوریں تھیں کہ میں اکیلا انہیں کھا جاتا لیکن اب ہم سب سیر ہو گئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کافر سات آتوں سے کھاتا ہے اور مومن صرف ایک آت سے دوسرے دن میں پھر اسی وقت حاضر ہو گیا تاکہ میرے ایمان میں مزید پختگی ہو میں نے دیکھا کہ دس آدمی حضور کے ارد گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا اے بلال کھانا لاؤ اور ہمیں کھلاو حضرت بلال نے اس تھیلی سے مٹھی پھر بھر کر پھر کھجوریں نکالنی شروع کی وہ کھجوریں نکالتے جاتے اور حضور ارشاد فرماتے اخرج وَلَا تَخْشَ مِن ذِلْعَرْشِ اِقْلَالًا اے بلال کھجوریں نکالتے جاؤ ارش کے مالک سے یہ اندیشہ مت کرو کہ کھجوریں کم ہو جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ ایک اور بوری لے آئے اور اس کو اڑیل دیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دو مد تھی حضور نے اپنے دست مبارک کھجوروں پر رکھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو سب حاضرین نے میرے سمیت خوب سیر ہو کر کھایا اس کے باوجود اس دسترخان پر اتنی کھجوریں اب بھی موجود تھیں جتنی حضرت بلال نے بکھیری تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان کھجوروں سے ایک دانہ تک بھی نہیں کھایا سبحان اللہ پھر راوی کہتے ہیں کہ تیسرے دن پھر صبح صویرے میں پہنچ گیا اور وہ لوگ بھی آ موجود ہوئے جن کی تعداد دست تھی حضور نے فرمایا یا بلال اطعمنا اے بلال ہمیں کھانا کھلاو حضرت بلال اس تھیلی کی باقی ماندہ کھجوریں لے آئے اور ان کو دسترخان پر بھی کھیر دیا حضور نے اپنا دست مبارک ان پر رکھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ ہم نے انہیں کھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہم خوب سیر ہو گئے اور باقی کھجوروں کو اسی تھیلے میں ڈال دیا گیا تو راوی کہتا ہے کہ الغرس تین دن تک اس تھیلے سے میں بھی اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی پیڑ بھر کر کھانا کھاتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک رات تبوک میں تیز آندھی آئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا منافق حلاق ہو گیا ہے اس کی حلاقت کی وجہ سے ہی آندھی آئی جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس رات ایک نامی گرامی منافق حلاق ہو گیا تھا پھر اس زمن میں ایک اور موجزے کا بھی علماء ذکر کرتے ہیں زیاء النبی میں بھی آتا ہے کہ قبیلہ سعد بن حزیم کے چند آدمی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے اہل و ایال کو ایک کوئے کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں اس کوئے میں پانی بہت تھوڑا ہے اور گرمی کی شدت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ کوئن سوک گیا تو ہمیں ادھر ادھر بکھرنا پڑے گا اور کافر قذاق ہمیں لوٹ لیں گے کیونکہ ہمارے علاقے میں مسلمانوں کی تعداد برائے نام ہے حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پانی میں برکت ڈال دے اگر ہم اپنے کوئن سے سراب ہونے کے قابل ہو گئے تو اس علاقے میں کوئی قوم ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگی اور ہم کسی کافر کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس چند سنگریزے چن کر لاؤ جنانچہ تین کنکریاں چن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی گئیں حضور نے انہیں اپنے ہاتھ میں ملا پھر فرمایا کہ یہ کنکریاں لے جاؤ اور ایک ایک کر کے اس کوئے میں پھینک دو ہر بار اللہ کا نام لیتے رہنا وہ لوگ اپنے کوئے پر واپس آئے اور حضب ارشاد اللہ کا نام لے لے کر وہ تینوں کنکریاں ایک ایک کر کے کوئے میں پھینکیں پانی فوراں جوش مار کر اُبلنے لگا اس طرح وہ پانی کے معاملے میں مستغنی ہو گئے انہوں نے جتنے مشرق وہاں آباد تھے انہیں نکال دیا وہاں بسنے والے تمام کفار نے اسلام قبول کر لیا